اسلام علیکم ویورز میں فرحان علیہ خان جیت کا جنون کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے پاکستان ورسس نیوزلائن ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جو جاری اس ساری ہے اور آج پاکستان نیوزلائنڈ کا میچ ہے اس حوالے سے میرے ساتھ دینے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں عاطف حسین صاحب سب سے پہلے ان کو ویلکم کریں گے آمنٹ آفیشل پہ جیت کا جنون اپیسوڈ کے اندر اسلام علیکم عاطف والیکم السلام فرحان کیا حال ہے آپ کے اور سب سننے والے کو اسلام علیکم والیکم السلام عاطف کیسا محسوس کر رہے ہیں سب سے پہلے تو اگر ہم بات کرتے ہیں پرسوں کے میچ کے حوالے سے سٹارٹ وہاں سے کریں گے اور پھر آج کے میچ کا بھی تفسرہ کریں گے تو پاکستان ورسس انڈیا ہم نے پہلا اپیسوڈ کیا تھا جیت کا جنون کا اور جتنی پردیکشنز نہیں ماشاء اللہ سے ایٹی پرسن ہماری پردیکشنز صحیح ثابت ہوئی کیا کہنا چاہیں گے جی سب سے پہلے تو میں اسلام عرض کرتا ہوں پاکستان کے پاکستان و پاکستان سے باہر جو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو اور دوسری بات پھر میں سب کو بہت سید ایک پاکستانی کے بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ پاکستان نے تاریخ رکم کیا ماشاء اللہ ہم نے ورلڈ کپ پر انڈیا سے بہت شکستوں کے بعد تقریباً بارہ شکستوں کے بعد ایک بدلہ لیا ہے اور ایسا بدلہ لیا جس ہے جس کے لیے الفاظ استعمال ہوتا ہے ہم نے ان کو واقعی دھول چٹا دیئے دس وکٹوں کی شکست انڈیا نے کبھی خواب و گوان میں نہ انڈیا نے نہ ان کے کرکٹرز نے ایکس کرکٹرز نے نہ ان کے لوگوں نے سوچاؤ گا کہ پاکستان ان کو اس طرح اس بری طرح شکست دے گا تو سب سے پہلے پوری قوم کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں سب دیکھنے والے کو اور بالخصوص پاکستان کی ٹیم کو پاکستان کی ٹیم کی نئی مینجمنٹ کو کیف ایگزیکٹیو رمیز حسن راجہ صاحب کو میتھیو ہیڈن کو ورن ان فلینڈر کو شاید انہیں ہماری بات میں ہم پتہ لگ رہی ہے مردو میں بولے لیکن ان تک شاید ہماری بات کو پاکستان ٹیم کا کپتان آبا راہن کو وائز کپتان سب کو بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں تو انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں آج نیوز لینڈ سے محچ ہے بہترین محچ کھیلا ہے ہمیں انڈیا تھے بہترین اور ہماری آل موز پردکشن دی کہ ہم اگر اتنا ہم انڈیا کو کابو کر لیتے تو ہم مناسانی سے بنا لیں گے لیکن مجھ سمیت پوری قوم کو بھی انداز نہیں تھا کہ ہم اتنی آسانی سے سترہ اشاریہ پانچ اوار میں ایک سو اکیا ورن کا ڈاگٹ وہ بھی بغیر کسی نقصان کے جیس کر رہے ہیں ہمارے دو سپرمین کپتان بابا رازم اور اس سال ٹی ٹوئنڈی کے سب سے اعداد رنسکورر محمد رزوان وکیٹ کی بر اتنی بہترین پرفارمنس دیں گے یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اور بلکل ایسا ہی ہے آتف آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں آتف کمہ خاصے سگنلشو دوبارہ ہوا ہے اس سے ہماری بڑی امیدیں بنی ہیں جی جی تو بلکل ایسا تھا اور باقی ہمیں آتف نہیں تھا اور بہت اچھی پرفارمنس دنوں بیٹسمن ہوں نے اور اس سے ہمارے جو ہمارا ویسی گروپ اللہ کے گم سے بڑا آسان ہے ہمارے پاس اکلا میچ آج نیوزلینڈ سے پھر ہم اخوانیستان سے جمعے کو مقابلہ کرے پھر سکوٹنین اور نمیوی ہے تو ہم ایک گروپ میں ایج ہو گیا ہے کہ اگر ہم باقی میچیں جیت جائے خاص طور پر آج کا میچ ہے تو ہم گروپ میں ٹاپ پہ آ سکتے ہیں تو اور ٹاپ پہ آنے کا فائدہ ہے کہ ہم سیمی فائنل میں دوسرے گروپ کی نمبر ٹو ٹیم ملے گی جو نزبتاً ایک ایک آسان ٹیم ہوگی اس دوسری ٹیم کے مقابلے میں تو یہ کافی اچھا ایج تھا اور پھر انڈیا پہ ایک ہمارا انڈیا نے شاید کچھ ریسنٹ پاسٹ میں ہم پہ کچھ دھاک قائم کیوئی تھی جیتنے کی جو ہم نے بلکل برابر کر دی سترہ کی چیمپنز ٹرافی کے فائنل کے بعد آج جو ہم نے انڈیا کو شکر دی ہے کمال کر دیا میں کہتا ہوں ایک بار پھر میں اس بات پہ پوری قوم کو وہ بار بات پیش کروں گا اور ان کے ساتھ خوشیہ شیئر کروں گا بے انتہا خوشی کا عالم تھا جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب پاکستان جیتے گا تو آپ دیکھیں گے کہ خوشیوں کا عالم کیا ہوگا دیکھا ہم نے واقعی دیکھا اور ایک ایک پاکستانی نے اس کا experience کیا ہوگا کیا خوشی کا عالم تھا کتنی مشکل میں قوم ہے کتنے ہم پہ ایک برحان ہے بہت ساری چیزوں کا لیکن یہ قوم نے خوشی سیلیبریٹ کر دا کوئی اس پاکستانی قوم سے دیکھے دنیا میں پوری دنیا میں دبائی ہو چاہے وہ کینیڈا ہو امدیکہ ہو برطانیہ ہو پاکستان کی تو اپنی بات ہے انڈیا کو یہ بتایا ہے کہ آپ ہم سے کرکٹ چھین سکتے ہو ہمارے ٹیلنٹ کو نہیں چھین سکتے ہمارے کرکٹرز کی محنت کو نہیں چھین سکتے آپ سازش کر کے نیزلینڈ اور انگلینڈ کا تور دو ختم کرا سکتے ہو لیکن آپ پاکستان کو ہرا نہیں سکتے یہ رمیز راجہ کا ویجن تھا جو بہترین پہلے یہ رمیز راجہ کا ویجن تھا اور ان کا جادو تھا جو پہلے بیٹ میں سر چر کے بولا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور دوست نے میسج کیا ہے بہت لکنگ گوڈ فہا صاحب فرما رہے ہیں بہت لکنگ گوڈ بہت شکریہ فہا صاحب لگ رہا ہے آج آپ جلدی گھر آ گئے ہیں اور ہمارا لائف سیشن دیکھ رہے ہیں یقیناً کہ کہتے ہیں آپ بھی محضوظ ہو رہے ہوں گے ہمارے لائف سیشن سے بہت شکریہ آپ کی تعریف کا اور یقیناً آتف آپ کی بات کو پنٹینیو کروں گا بلکل صحیح کہ فرما رہے ہیں کہ جو جشن کا سما تھا یا جس طرح سے جشن منایا گیا وہ یقیناً قابل ازید تھا کیونکہ فتح ہی ایسی تھی اور باقی ایسی تھی کہ اس کا جشن بنتا تھا اور نہ صرف جشن منا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشی ایک خوشی کی وہ لہر دور پڑھی اور سب کو ری یونائٹڈ کر دیا اس کرکٹ کی جیتنے کہ پاکستان جس فتح کے لیے کافی عرصے سے انتظار میں تھا وہ فتح سے نہ صرف ہم کنار ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ عزت بخشی کہ اچھے طریقے سے اس نے فتح حاصل کری کہ جس کی گونج یا جس کی یاد میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا ایک عرصے تک اس کو یاد رکھا جائے گا کہ ایک ٹیم اس طرح کی ٹیم جو جس کے بارے میں انپرڈکٹیبل ٹیم تھی جس کے بارے میں قرار سلائیاں بہت ساری تھی لیکن اس نے ایک مضبوط حریف ٹیم بھارت کو ہرایا اور نہ صرف ہرایا بلکہ چاروں خانے چت کیا بھی تو بات یہ چاروں خانے چت کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو صرف ایک ہی فیلڈ کے اندر نہیں بالنگ بیڈنگ اور فیلڈنگ ان تمام فیلڈ میں بہت آؤٹ کلاس پرفارم کیا پاکستانی ٹیم نے اور نہ صرف پرفارم کیا بلکہ یہ دکھا دیا سامنے والے ٹیم کو تمام ٹیموں کو دکھا دیا کہ پاکستانی ٹیم ہلکی ٹیم نہیں ہے پاکستانی ٹیم اپنی قدر بھی جانتی ہے اپنے کھیل کو بھی جانتی ہے اور وہ لف کرتے ہیں کرکٹ سے اتنا لف کرتے ہیں وہ ثابت کر دیا میرے خواہ سے اس پہلے میچ کے اندر تو یقیناً جو بھارتی لوگ تھے وہ بڑا ڈسپوائنٹ ہوئے کیونکہ وہ یہ سوچ کے آئے ہوئے تھے ایک منٹل ہم نے پہلے بھی بات کری دیا کہ وہ منٹلی طور پر پیپیر ہی نہیں تھے وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم پاکستان سے ہار جائیں گے اور پاکستان سے نہ صرف ہار جائیں گے اتنی برے طریقے سے ہار جائیں گے کہ کسی نہ سوچا بھی نہیں تھا خواب و خویال میں بھی نہیں تھا تو بہت اچھا پرفارم کیا لیکن بات ہوئی ہے کہ بہت اچھے بات مجھے بابا رازم کیوئی لگی کہ ریسنگ روم میں جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ پتا کو ضرور سیلیبریٹ کریں یہ ہماری لیجیشن کا سماح ضرور ہے لیکن آپ نے ریلیکس نہیں کرنا ابھی ہماری منزل بہت دور ہے ہماری منزل ورلڈ کپ ہے تو یہ جو ٹیم لیڈرشپ ہونی دوتی ہے جو اون کی بابر نے یہاں سے انہوں نے اپنی مچورنس دکھائی ہے اور یہاں سے ایک میسج بھی دیا ہے اپنین ٹیم کو کہ آپ کچھ بھی کر لیں جب ہم نے اپنا ایک ویژن سیٹ کر لیا ہے تو بہت اچھا ایک پوزیٹی باڈی لیگویج کے ساتھ جو ہے وہ شروعات ہوئی ہے اور اللہ کرے کہ پاکستان مزید فتحات بھی جو ہے وہ جیتے آج کے میچ کا حوالے سے بھی ہم بات کریں گے پاکستان ورزس نیوزیلینڈ کا آج میچ ہے اور ساتھ بھی میچ شروع ہونے جا رہا ہے آج ایک گھنٹے بعد میچ ہے اور جو اس وقت نیوزیلینڈ کے کیپٹن ہے اور وہ اس حوالے سے ان کی پریس کانفرنس میں نے دیکھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان بڑی مضبور ٹیم ہے اور کچھ عرصے پہلے ان کے بیانات کچھ اور تھے پاکستانی ٹیم کے بارے میں لیکن یقینا آپ کے ایکشنز راودر دین ریکشنز تو ایکشنز آپ کے جو ہے وہ بتا دیتے ہیں اور آپ کے دوسروں کے خیالات کو چینج کر دیتے ہیں تو آپ محنت کریں پرفارمنس دیں تو دیفنیٹلی دنیا آپ کو سراتی بھی ہے اور نہ سب سراتی بلکہ قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آتھر تو آج کے میچ کے حوالے سے بھی فران خوشخبری ہے جو پاکستانی قوم کے لیے پاکستان نے ٹاوس جیتے ہیں اور پہلے بالنگ کر رہا ہے تو شارجہ اور ابودابی اور یوئی جب یہاں خوش پڑتی ہے اور سیکنڈ انڈنگ میں گین گیلا ہوتا اور سپننرز کے کافی مشکل لکھتا ہے سپننرز کے سیکنڈ انڈنگ میں بھول کرنا میری آواز آرہی ہے فران آپ کو آتف ریپیٹ کر دیجئے گا کیونکہ بیچ میں میرا خواستہ سینگنرز ایشو ہوا جس کے لیے آپ کی آواز جو ہے نہیں آرہی تھی تو ناظرین کو دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیجئے گا آپ کچھ کہہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا جی پاکستان نے توس جیتے اور پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو شارجہ میں آج مہت ہے شارجہ پاکستان کا لکھی اس شارجہ کے لیے کون نہیں بھولا جاوید میراد کا چھکا آج تک سب کے دلوں پر دکھش ہے چیتن شرما کو انید و چیاسی کے میں لگایا گیا جاوید میراد کا چھکا وہ آج شارجہ میں آج تکھو کے دلوں پر دکھش ہے ہاں فرق ہے کہ دوبائی میں تھوڑا گراؤن بڑھاتا شارجہ میں گراؤن اور چھوٹا ہے اور زیادہ رنز ہوں گے اور نیوزیلینڈ کے بیٹسمن ہارڈ انگ کے بہت مہار ہے لیکن پاکستان کو پھر ایڈوانٹیج ہے کہ سیکنڈ انگ میں کیونکہ شارجہ میں اکٹوبر کا مہینہ ہے دوبارہ وہی اوست پڑے گی گین گیلی ہوگی گین سکٹ ہوگی بول کرنا مشکل ہوگا نیوزیلینڈ کے لئے ساتھ میں نیوزیلینڈ کے اسپینرز کے لئے اس شوڑی اور مچل سینٹنر کے لئے کافی مشکل ہوگا گین کو گرپ کرنا تو ایڈوانٹیج ہے دیکھیں پاکستانی بولر کیسی بولنگ کرتے ہیں پچھلے مچ کی طرح کا شاہین آفریدی یا اماد وسیم حارس رو آپ کے دوسرے جو بولرز تھے خاص طور پر جو اسپینرز نے شاداب خان کی طرح کسی نے بھی بولنگ ایک آت دو اسپیل اچھے کر دیئے تو بہت مشکل ہوگا نیوزیلینڈ کو اور نیوزیلینڈ کا ریکارڈ بھی پاکستانی خلاف زیادہ اچھا دیئے ادھر یو ای میں سات میچ ہم نے کھیلے جس میں چھ پاکستان جیتے ہیں اور ایک میچ سے نیوزیلینڈ جیتا ہے تو کافی اچھا میچ ہونا ہے اور انشاءاللہ ہم پور امید ہے کہ پاکستانی ٹیم ہم آج بھی بہتر پرفارم کرے گی اور شاہی رافیدی نیوزیلینڈ کو بھی جادو جگہ دکھائیں گے اپنا انشاءاللہ ایک دھاگ بیٹھی بھی ہے یقیناً اور اس ٹریک ریکارڈ کو اپنا قائم کریں گے اور اس روایت کو بلکہ میں سمجھتے اپنی قائم کریں گے کہ پہلا جس طرح سے اپنی کری پاکستان نے یہ میسیج سے دے دیا باقی ٹیموں کو بھی کہ پاکستان ایک مضبوط ٹیم ہے اور اس کو بلکل ہلکہ نہیں لیا جائے اس کے وہ بلکل جی اس کے سنا سے نہیں سمجھا جائے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ کسی دن بھی جو ہے وہ قائم پلٹ سکتا ہے اور وہ اپنا ٹیلنٹ دکھانے میں اور کرکٹ کے خاص صور پر حوالے سے غصہ دکھانے میں ماہر حوالے سے کہ اس نے تمام ایگریشن اپنا کرکٹ میں دکھایا that's the positive thing basically تو پاکستان نے اپنا پورا ایگریشن جو اس نے سہا اس کو کرکٹ نہیں کھیلنے کو ملی اس کے ساتھ tour cancels ہوئے اس کے ساتھ جو بھی problems آئیں لیکن اس نے وہ تمام چیزیں جو ہے اس نے ایگریشن اس غصے کا اظہار جو ہے وہ کرکٹ میں دکھایا اور میسیج دیا سامنے والے کو کہ we are great and we are the champions ہم کر چکے ہیں we have and we will ہم مارے پاس ہے اور ہم کریں گے اور ہم کر سکتے ہیں we can definitely ویکن کے فرمولے کے اوپر چل رہی ہے اور آج بھی definitely بابر آزم نے کوئی نہ کوئی سٹرائیجی بنائی ہوگی پلاننگ کی ہوگی اور جس کانفیڈنس کا مظاہرہ انہوں نے پچھلے میچ میں کیا ہے دیکھا ہم نے اس طرح سے اپننگ پارٹنرشپ کے بات میں بات کریں گے آتے ہیں بڑے زبردست آپ نے آلے کے کہا تھا کہ left اور right کومبینیشن ہونا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محمد رزوان کے ساتھ بھی جو کومبینیشن بنایا بابر آزم نے وہ بہت زبردست کومبینیشن بنایا کسی حوالے سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ فرس ٹائم کھیل رہے ہیں محمد رزوان اور بابر آزم بھی جو ہیں وہ انڈیا کو اس طرح سے فیس کر رہے ہیں ایسا 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 کونفیڈنس تھا اور اتنے مطمئن اور اتنے ریلیکس طریقے سے کھل رہے تھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کسی ایسی ٹیم سے کھیل رہے ہیں اور وہ بھی ہری وہ ٹیم جو بھارت ہے سامنے وہ اتنا ریلیکس ہو کے کھیل رہے تھے اتنا پیس اور کام تھے کہ بلکل انہوں نے فیل ہی نہیں رہے تھے کسی طریقے کا پریشر نہیں نہیں تھے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے دیکھا باڈی لینگویج انڈین ٹیم کی بتا رہی تھی کہ بہت زیادہ نرویس تھے بہت زیادہ ایک طریقے سے پریشر کے اندر تھے کھولی کو بھی ہم نے دیکھا بیرات کھولی کو اور یہی ایک بڑے کرکیٹر کی نشانی ہے ایک سپورٹ میند سپیٹ کی نشانی ہے کہ آپ چاہے کوئی بھی ٹیم جیتے لیکن آپ ایک پوزیٹیف جیتے انہوں نے محمد رزوان اور جب بابر آزم آئے تو انہوں نے گلے بھی لگایا بات بھی کریں اچھا گھرٹ بھی کیا بہت لوگوں نے اس طرح اور پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ کھولی کے بھی فین ہیں اور اسی طریقے سے وہاں پہ پاکستان سے باہر بھی ان کے فین ہیں اڈیا میں کہہ گئے تھے پاکستانی بابر آزم کے فین بہت ہیں اسی طریقے سے یہ چیز دکھی اور بہت اچھا جسٹر دکھا یہ چیزیں سامنے آئیں جو کہ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں تاثر دیتی ہیں لیکن میں بات کر رہا تھا سر بیڈنگ کی بیڈنگ جس طرح سے انہوں نے کری اور جس طرح سے انہوں نے اپنی پرفارمنس کے ساتھ جو ریلیکس باڈی لینگویج دی جو انہوں نے جسٹر دیا وہ بہت آؤٹسٹینڈنگ تھا اور میں سمجھتا ہوں وہ بہت قابل تاریخ ہے کیا کہتے ہیں بلکل ایسی بیٹنگ کی بات ہم بلکل کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بات جو مرات کھولی کے مطالق آپ نے کی جس طرح انہوں نے جسٹر دیا انہوں نے اپنی ہار کو کھلے دل سے تسلیم کیا رزوان اور بابر کھن کی شاندار بیٹنگ پرفارمنس پر داد بھی یہ ایک نشانی ہوتی ہے بڑے نہ صرف بڑے پلیئر کی بڑ کے بڑے دل والے پلیئر کی جس کا دل بڑھوتا اور یہی کچھ مہیندرہ سنگھ دونی نے بھی کیا انہوں نے بھی بڑے کھلے دل کے ساتھ پاکستانی ٹیم کو مبارک بات دی اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کرکٹ دونوں ممالک میں زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ کرکٹ کی کوئی سرحدہ نہیں ہوتی اور جب کرکٹ کی سرحدہ نہیں ہوتی جتنی زیادہ کرکٹ ہوگی اتنی ہی زیادہ ہم آپس میں ملیں گے اور شاید اسی بہانے ہیں بحیثیت ایک قوم کہ ہم دونوں قوموں میں کچھ محبت پروان چڑھے گی اور جب دنیا کی دوسری قومیں اپنی ساری جنگیں بھرا کے ایک کام کرتی ہیں تو حالت بات ساتھ میں اب پاکستان کی جی بالکل اب ساتھ میں بات کریں گے پاکستان کی بیٹنگ لائنگ کی بے انتہا شاندار کردار ادا کیا محمد رضوان نے بابا رازم نے شیٹ اینکر کا رول ادا کرنے کو ان کو کوچھ نے سکلین مشتاق اور آپ کے میتھیو ہیڈن نے ان کو کہا کہ آپ نے شیٹ اینکر کرنا آپ نے ایک اینڈ بچانا ہے آپ نے سنگل ڈبل لینے رنز لینے لوس بال پر آپ نے ہٹنگ کرنی ہے اور رضوان کو انہوں نے فری اینڈ دیا تھا کہ آپ نے شروع زیادہ ہٹنگ کرنی ہے آپ اگر آؤٹ بھی ہو جائیں گے تو آپ کے بیچے فکر ہے جو ہٹنگ کریں گا اور بابا جو شیٹ اینکر کر کے ٹیم کی نکس کو آکے لے کے چلیں گے یہ ایک اچھی سٹیڈیجی تھی پاکستان کو میچ جیت دیں گے جو کار آمد صاحبید رضوان نے بہترین ہٹنگ کی بابا رازم نے بہترین ڈیفینڈ کیا بہترین ڈیفینڈ کیا بہترین ڈیفینڈ کیا پاکستان نے فیلڈنگ میں جان ماری ایک لڑکا جان مارا تھا ایون اکتالیس سالہ شویب ملک اور اکتالیس سالہ محمد حبیز بھی فیلڈنگ میں ایسے لگ رہے تھے کوئی ینگ سکر کھلاری کھیل رہا ہو انہوں نے بارڈری پہ ڈائی بار کے بہترین فیلڈنگ کی تو یہ ایک ٹیم سپیٹ ہوتی ہے یہ ایک کپتان ہوتا ہے جب آپ کپتان کو فری ہنڈ دیتے ہیں اس کو اس کی مرضی کی ٹیم دیتے ہیں اس کو اس کی مرضی کے پلیئرز دیتے ہیں تو پلیئرز میں جادو سر چڑھ کے بولتا ہے کپتانی کا پھر بابا رازمہ بحیثیت کپتان ناصف کپتانی بہت اچھی کی بعد میں انہوں نے بیٹنگ سے ثابت کریا کہ ایک کپتان ایک ذمہ دار کپتان کیا ہوتا ہے وہ کس طرح ٹیم کو لے کی جاتا ہے کس طرح میچ فنیش کرتا ہے ہم بابا رازم کتالک پہلے کہتے تھے کہ وہ میچ فنیش نہیں کرنے لیکن اس میچ میں وہ ثابت کیا ناصف انہوں نے میچ فنیش کیا بلکہ ایک بہتری دنداز میں میچ فنیش گیا بلکل آپ کی بات سے میں سہمت ہوں اور آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے قیادت کری اور جس طرح سے انہوں نے پرفارم کیا کہ ثابت کے ناصف وہ ایک اچھے کپتان ہے ایک اچھے پلیئر ہے بلکہ ایک اچھے لیڈر بھی ہیں اس میچ کے اندر ہم نے دیکھا ان کی اعداد کو جس طرح سے بلکل کانفیڈنٹلی انہوں نے ایک قیادت کو سمالا جو ان کو تاز دے گئے تھے یا جو ان کی سٹرائیجی تھی جو انہوں نے کو مینجمنٹ نے بتائی تھی انہوں نے اس کو ایکزیکیوٹ کیا اور نہ صرف ایکزیکیوٹ کیا سب کا ایک ویژن تھا سب جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے درے کے ساتھ پرفارم کر رہے تھے اپنی جان لگا رہے تھے اور انہوں اس نظر نظر آیا پوری قوم نے دیکھا بلکہ پوری قوم نے کیا دیکھا پوری دنیا نے دیکھا اس کا نتیجہ پتہ کی صورت میں آیا ہے اور یقیناً پتہ انہی لوگوں ملتی ہے جو اچھی ایفرٹس کرتے ہیں تو یقیناً بابر آزم کو اس چیز کا کریٹ دیں گے اور یہ چیزیں چلتی رہیں پریس کانفرنس میں بات کرتے ہیں آتے بڑا دبادس ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ ایک بڑا پوزیٹیف چین نظر آیا ہے مجھے کہ ویرات کولی نے صرف ایکسپٹ ہی نہیں کیا بلکہ پریس کانفرنس پر بھی کافی تاریخ کری پاکستانی ٹیم کی اور نہ صرف ویرات کولی نے کری بلکہ انڈین میڈیا جو خاص طور پر ہم بات کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اور دیکھنے میں آیا بھی ہے کہ جو دن با دن جو ہے وہ بڑا اس طرح کی بات کرتا ہے انٹی پاکستانی بات کرتا ہے لیکن اس دن خاص طور پر جو ہے کافی چینلز پاکستان کی تاریخ کری پاکستانی ٹیم کی تاریخ کری تو ہمیں اسی طریقے کے کردہ آدھا کرنا چاہئے کیونکہ میڈیا جو ہے وہ آپس میں کمیونکیشن کا ذریعہ ہے اور میڈیا ایک اہم رول ادا کرتا ہے دونوں نشنز کے درمیان میں تو اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پوزیٹیو چیزوں کے ساتھ لے کے چلیں گے دیفنیٹی ہر کسی کی اپنی کمپیٹنسیز ہوتی ہیں اپنی سٹرنٹ ہوتی ہے کسی کی ویٹنس ہوتی ہے لیکن ہم ایک لیبر کنٹری ہیں اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم اگر ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے اس میں لگے رہیں گے تو دیفنیٹی نہ آپ پروگریس کریں گے نہ آپ پروگریس کریں گے تو ہمیں تھوڑی مینٹیلیٹی چینج کرنے کی ضرورت ہے ہر کسی کا اپنا ایک رہنسین کا طریقہ کار ہے اپنا کلچر ہے اپنا ٹرڈیشن ہے اپنی ویلیوز ہیں ان ویلیوز کو بند نظر رکھیں ہر کسی کو رسپیکٹ دیں ہر ریلیجن کو رسپیکٹ دیں ہر ویلیو کو رسپیکٹ دیں اور ہر انسان کو رسپیکٹ دیں محبتوں کو باتیں نہ کہ نفرتوں کو باتیں کیونکہ نفرتوں کی آگ آپ کی گھر تک زیادہ پہنچتے ہیں نفرتوں کو کبھی نہ باتیں محبت چلیں محبت کو باتیں اور یہی ہم نے اس دن دیکھا بھی کہ کولی نے بڑا پوزیٹیف جسٹر دیا کانفرنس کے اندر بڑی اپریشیٹ کیا آخر میں ہم نے دیکھا بڑا اپریشیٹ کیا مہندر سندھونی نے گراؤنڈ میں آنے کے بعد جو ہے وہ اپنی ٹپس دیں یقیناً محمد اور جو بابا رازم وہاں پہ اس وقت اور عماد وسیم بھی کھڑے ہوئے تو دیفنیٹی ایک سینئر نے جب جونئرز کے ساتھ انٹریک کرتے ہیں تو یہی ہم نے دیکھا تھا اور پہلے بھی ہم یہی دیکھتے ہوئے ہیں کہ جب وسیم اکرم ہمیں اسی طرح سے گراؤنڈ میں ہوتے تھے تو وہ وہاں پہ عرفان پردھان یوسف پردھان کو ہم نے ان سے ٹپس دیتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح ہم سے وقال یونس سے ٹپس دیتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ ایک بہت بڑی پلیر کی نشانی ہوتی ہے اور یہی ایک گرڈ جسٹر بھی ہوتا ہے آتے بہت ساری بات یہ ہو گئی اقیناً پاکستان کہ وہ گراؤنڈ جس پہ جاوید میرزاد نے آخری بال پر چھکا بار رہا ہے تو شارجہ سے ہماری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں تو ایک اور آج کا تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے شارجہ کے اندر کہ آج ہے میچ ہم نیوزیلینڈ کو ہرائیں گے اور نہ صرف ہرائیں گے بہت اچھے دریقے سہرائیں گے کیا کہتے ہیں آتے دونوں ٹیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں دونوں بلکل انشاءاللہ شارجہ ہمارا بلکل شارجہ ہمارا بلکل شارجہ ہمارا بلکل شارجہ ہمارا ون آف دا فیوریٹس گراؤنڈ ہے پاکستان کا اور شارجہ میں پاکستان کا توتی ہمیشہ بولا ہے اور چھوٹا گراؤنڈ ہے شارجہ کا بگ اٹنگ کرنا بہت آزان ہے سپنرز کو مدد دیتی ہے ادھر کی پیچے اور سیکنڈ سیکنڈ باللنگ میں جیسے میں نے آپ کو کہتے ہیں کہ نیوزیلینڈ کو کافی مشکل ہوگی ٹیم پاکستان کی ٹیم انچیند سائیڈ ہے زاہر سی باتیں کوئی چینج بنتی نہیں تھی گیارہ کے گیارہ پیر نے ہمیں کارکن دکھائی تھی بولنگ میں شاہین آفریدی جادو سر چڑھ کے بولا تھا ان کا ہارے سروب نے پاکستانی قوم کو حیران کر دیا تھا جنہوں نے سپیل کیا تھا حسن علی کو تھوڑی سی مار لگی تھی لیکن انہوں نے بچی بولنگ کی تھی عماد وسیم، شاداب خان اور محمد حفیظ شے کے چھے بولر نے بہترین بولنگ کی تھی تو کوئی چینج بنتی نہیں تھی بیٹنگ لائن میں کوئی چینج بنتی نہیں تھی سینیرز ہمارے اب شاید آج ان کا نمبر آئے سینیرز کا بیٹنگ کرنے کا تو پتہ لگے گا وہ اب آگی جا کے کیا کر سکتے ہاں البتہ نیوزیلینڈ گریم مارٹن گفتل ایک بہترین ہیٹر ہے ان کے پاس ایک نوجوان ڈیوین کونوے ہیں جن کا ایوریج بہت آلہ ہے ایک سو پچاس کے سٹائک ریٹ کے بیٹنگ کرتے ہیں چار نفسینشیا بنا چکے ہیں گیارہ ٹی ٹوینٹی میچز میں تو ڈیوین کونوے پہ نظر ہتی پڑے گی ایمپیکٹ پہ رہے نیوزیلینڈ کے اس کے راوے ان کی ٹیمیں گلین فلیپس ہیں گلین فلیپس ایک ینگ بیٹسپن ہے بہترین کپٹان ہے بہترین بیٹنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے بعد ان کے بعد ٹیم سیفرد ہے ان کے وقت کی پر ٹیم سیفرد بھی بہت پیس ہٹنگ کرتے ہیں پھر ڈیرل میچر ان کے بہترین آل لاؤنڈر ہے ہارڈ ہٹر ہے بولنگ بھی اچھی کرتے ہیں جیمی نیشم ہے ان کے بعد جیمی نیشم جن کا نام ہے وہ بہترین ہارڈ ہٹنگ بیٹسپن ہے بولنگ بھی کرتے ہیں پھر میچر سینٹر بھی اٹھنگ کرنے کے ماہر بیٹسپن ہے نیوزلینڈ کا ٹی ٹوینڈی کا بہترین کومبینیشن ہے میچر سینٹر الٹے ہاتھ سے سپن بولنگ بھی کرتے ہیں پھر ان کے بعد ٹیم ساؤتی ہیں ٹرین بولٹ ہیں اور آخر میں ان کے بعد ان دو فاس بولر کے لابا ان کے بعد ان کے لائٹ آم لیکسپنر اس شوڑی ہیں ٹیم بہت اچھی ہے میچ دیکھنے کا بہت مزا آئے گا پاکستان کو بہترین بولنگ کرنی ہوگی اگر انہیں مارٹن گپٹیل ڈیوین کونوے کلین فلیپ سمیت سب کو کابو کرنا ہے تو انہیں بہترین بولنگ کرنی ہوگی پاکستان کو پاکستان کو بہترین بولنگ کرنی ہوگی اس میچ پہ یہ میچ اگر پاکستان کو جیتنا ہے اور نیوزلینڈ ٹیم کو کابو کر رہا ہے تو یہ شارج ہے کہ گراؤنڈ چھوٹا ہے تو ادھر ایک سو پچاس اگر ہم نے انڈیا کو روکا تھا تو اگر ہم نیوزلینڈ کو ایک سو پچاس ایون ایک سو ساٹھ ایک سو پیسٹ تک بھی روکنے میں کامیاب ہوئے تھے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کی بیٹنگ لائن میں اتنا ڈم کام نہیں ہے کہ وہ اس ٹارگٹ کو بہت سانی چیز کر کے ایک اور قوم کو خوشخبری سنائے بہت پل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اگر ہم نیوزلینڈ کی ٹیم کو دیکھتے ہیں تو ایک سٹرونگ ٹیم ضرور ہے لیکن پاکستانی ٹیم جس طرح سے پرفارم کرے گی پاکستانی ٹیم جس طرح سے اس وقت اس نے جیسٹر دیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور توقع بھی رکھتے ہیں اس قیادت کے اندر باپرازم کی کہ پاکستانی ٹیم نہ صرف پرفارم کرے گی بلکہ بہت اچھا پرفارم کرے گی اور بات وہی آتی ہے ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے اور دیفنیٹلی پاکستانی ٹیم جس طرح پرفارم کر رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی قسمت کو جو ہے بدلنا بھی جانتی ہے اور اگر لوس کرنے پہ آتی ہے تو بہت وقت لوس بھی کر جاتی ہے ہم نے دیکھا بھی ہے لیکن ہمیں زیادہ خوش نہیں ہونا اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا اچھی چیز ہے ہونا لیکن اوور کانفیڈنٹ ہونا جو ہے وہ دیفنیٹلی بہت ساری فارموں کی بھی اور بہت ساری ٹیموں کی بھی جو ہے اوپستانی کا شکار کر دیتی ہے جس کا ابھی حالی ہے نمونا ہم دیکھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے کہ ہمارے ٹریک بارہ میچس کا اس طرح کا ہے اور ہم نہیں ہار سکتے ہیں تو ہار جیت کھیل کا ایسا ہے کھیل کو کھیل کی طرح لیں ایک ٹیم جیتی ہے ایک ٹیم ہارتی ہے جو ٹیم اچھا پرفارم کرتی ہے ٹیم جیتی ہے اور جو ٹیم اچھا پرفارم اس دن نہیں کر پاتی یا تھوڑا سا اس کے حوالے سے انکومپیٹنٹ ہوتی ہے وہ ہار جاتی ہے لیکن اس کو ایک پوزیٹیو اس میں نئے نوٹ پہ لیں اور اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے یہ سب سے بڑی بات ہے تو پاکستانی ٹیم کے حوالے سے اسکارٹ کے حوالے سے ایک دفعہ حاطف چاہوں گا آپ سے ہمارے بیورس کے بتائیے کہ پاکستانی ٹیم کے حوالے سے کیا کچھ ردو بدل کیا گیا ہے یا وہی سکارٹ کھیلے گا جو انڈیا کے خلاف کھیلے تھا اس سے پہلے پاکستانی ٹیم کے بارے محسوس ہے یہ پریڈکٹبل انپریڈکٹبل سائیڈے دنیا کی یہ اپنے دن پہ بڑی سی بڑی ٹیم کو آؤٹ کلاس کردے اور اگر برے دن آئے تو سکارٹ لینڈ اور نمیویا سے بھی ہارنے پہ تیار ہوئے تھے ہم لوگ تو یہ ہماری انپریڈکٹبل سائیڈ ہے پرفارمنس کرنے پہ آئے تو ایسی پرفارمنس کریں گے کہ چاند تارے توڑ کے لیے آئیں گے اور نئی کرنے پہ آئے تو وہ کریں گے جو کوم بھی ایکسپینٹ نہیں کرتی لیکن پاکستان ٹیم میں آج کوئی چینی ہے بابا رازم کھیل رہے ہیں وہی رزوان ہے ان کے ساتھ پکر زمان ہے محمد حفیظ ہے شوئیب ملک ہے آسے فلی ہارڈ ڈیٹر ہمارے پیترین بیٹسپن ہے ساداپ خان عماد وسیم دونوں آل راؤنڈر ہیں حسن علی بھی آل راؤنڈر بن چکے ہیں آرے صبح شاہین شاہ پریدی ہیں دوسری طرف نیوزلینڈ کی ٹیپ پہ ایک ڈازہ ڈالے تو ان کے بعد مارٹن گپتل ہیں دیون کونوے ہیں کلین کلپس ہیں کین ویلیمسن ہیں ٹیم سائیفرد ان کے وکٹ کیپر ہیں ڈیرل میچل ہے جیمز نیشم ہے میچل سینٹنر ہے ٹیم ساؤتی ہے ٹرن بولٹ ہے اور اس سوڈی ہے ان کے بعد تو ایک بہت اچھی سائیڈ ہے نیوزلینڈ کی بھی اور بہت کمپیٹیبل سائیڈ ہے اور بہت اچھا میچ ہونے جا رہا ہے بے تو یقین بہت اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا جو کہ دونوں طرف اگر ہم بات کرتے ہیں پلیئرز کی تو دونوں طرف بہت اچھے پلیئرز ہیں بولرز بھی بہت اچھے ہیں بیٹس بھی بہت اچھے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آج پر فارم کون کرے گا اور کون کس طرح سے اپنے حساب پر قابو رکھے کس طرح سے پر فارم کرتا ہے کیونکہ یہ نرفز کا گیم ہوتا ہے اور ٹی ٹوینٹی is a modern کرکیٹ تو دیفنیٹی آپ کے باس ٹائم زیادہ نہیں ہوتا آپ اپنی ٹیکنکس کو استعمال کرتے ہیں اپنی ایکسپیئنس کو استعمال کرتے ہیں اور پر فارم کرتے ہیں یہ اوڈی آئی اور آپ کو بتایا اوڈی آئی اور ٹیسٹ میچز کے اندر آپ کو پھر بھی تھوڑا بہت ٹائم مل جاتا ہے لیکن ٹی ٹوینٹی نیو فارمیٹ جہاں پہ آپ کو صرف پر فارم کرنا ہے اور پہلی بول سے پر فارم کرنا ہے تو جیسے کہ آتف ابھی آپ نے بتایا ہے کہ ون سکسٹی فائیف آپ ایک پردکٹیویل سکور دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی چلے ون سکسٹی کی بات کری تھی اور اس کے آس پاس ہی سکور بھی بن گیا تھا تفاہ کی بات ہے اب وہ اگر پانچ رن نہیں بنتے تو میرے خواہ سے بان پورٹی سیون ان کا ون پورٹی ایٹ کا ہمیں ٹارگٹ ملتا لیکن پھر بھی چلے ون پورٹی ایٹ کا ہمیں ٹارگٹ ملا لیکن ہم آس پاس بہت پلوز رہے ہیں لیکن ہماری جو اگر آپ بنے پاکستان ایڈیا میچ کے ہمارا پری اینلیسل دیکھا ہوگا تو اس میں آتف نے اور ہمارے ساتھ جو واجد بھائی تھے آج کوئی ہے واجد بھائی اپنی مصرفیات کے ایسے نہیں آ پائے ہمارے ساتھ لیکن جو پریڈکشنز کی تھی تو وہ ڈیفنیٹلی بڑی ایٹی پرسنو پریڈکشنز صحیح ثابت ہوئی ماں سے بھائی سفت کچھ چیز ہو گیا وہ بھی میرے خواہ سے آپ بیڑنگ آرڈر میں چینج کر سکتے ہیں باقی چیزوں میں چینج کر سکتے ہیں لیکن بہت جو ٹیکنیکل چیزیں ہم بات کرتے ہیں ٹیکنیکل بڑی اچھے بات کری تھی آتف نے بات کری تھی کہ سلو کٹر چلے گا آپ کا سلو بول چلے گی ڈیو فیکٹر جو ہے کاؤنٹ ہوگا تو ڈیفنیٹلی وہ تمام چیزیں کاؤنٹ ہوئی نظر بھی آئیں اس کو اچھے تھے کس سے پاکستانی ٹیم نے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا لائی سشن دیکھ رہے تھے سکبابر آسان مجھے لگ رہا ہے دیکھیں مینجمنٹ کا فرق ہوتا ہے ورنین فلینڈر خود دہترین ورد کلاس بولر ہے جب وہ ٹیم میں آئے ان کی تجربے سے پاکستانڈی فائدہ موڈرن دے کرکٹ میں ورنین فلینڈر ہے بہت بڑا نام ہے ساؤت اپنیکہ کا انہوں نے پاکستانڈی کو جوائن کر تو یقین ہے فرق آپ کو نظر آیا ورنین فلینڈر کا پہلا میچ تھا اور آپ کو فرق نظر آیا کہ ہارے سعوب نے کیا شاندار بالنگ کی انہوں نے اپنی سلو بول آف کٹ رہ پہ ہاردک پانڈیا کو بھی کابو کر لیا ہاردک پانڈیا کابو ہونے والے پلیئر نہیں ہیں لیکن جس طرح ہارے سعوب نے ہاردک پانڈیا کو کابو کیا ہے وہ بہت ہی بہت ہی زبردست بال تھی اس کے لئے انہوں نے بہترین بالنگ کی اور دوسرے بالنگ نے آپ دیکھیں کتنی شاہین شاہ فیدی نے روہیچ شرما کو وہاں آؤٹ کیا جاؤ ان کو محمد آمیر نے آؤٹ کیا تھا دوہزہ سترہ کیجئے انہوں نے ورک آؤٹ کیا ہوا تھا فلینڈر کو پتا تھا ہیڈن کو پتا تھا کہ ان کو کہاں گین کرنی ہے کہاں ان کا ویک پوائنٹ ہے اسی طرح سوریا کمار یادف کو چانس نہیں دیا رشب پانڈ نے تھوڑے سے ہاتھ دکھا ہے لیکن شاداب خان نے ان کو اپنی بولنگ پہ ان کو بھی کابو کیا اس کے لئے دوسرے اور پلیئر سے اینڈ میں جو انڈیا کی پہلے سے لے کر میں شروع ہوا پہلی بول سے لے کر آخری بول تک یا پاکستان نے سترہ اشاریہ پاچ اور میں جیتا کہیں ایسا نہیں لگا کہ انڈیاں ٹیم پاکستان پر آوی ہو رہی ہے یا وہ ہم سے بیس تھی میں اور ہم انڈرڈ آف کی ایسے سے کھیل رہے ہیں تو بہترین پرفارمیس تھی اور اس کے ساتھ میں آج کا ایک اور آپ کو فران شیئر کر دوں آج ایک اور بیچ بھی تھا پہلا دونوں اپنا پہلا میچ ہار گئے تھے بری طرح حالی تھی انگلینڈ سے چھپن منز پر آلاؤڈ ہو گئی تھی اور ساؤت افریقہ آخری اونم اسٹریلیا سے ہار گئی تھی تو آج ساؤت افریقہ نے بہت آسانی سے بیس تنیز کو شکل دی ہے آٹھ وکٹوں سے اور اٹھارہ اشاریہ دو بر میں انہیں ایک سو چوالیس سن کا ٹارگٹ چیز کیا ہے زیادہ دست اور پرفارمنسز دیکھ رہے ہیں جو ویس تنیز دیفینڈنگ چیمپیون ہے آپ کی آواز آتے ہیں مشکل دے چکے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا فران جو ویس تنیز ہے وہ دیفینڈنگ چیمپیون ہے تو ان کے ان کے لیے میچ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے گروپ کیونکہ اپنے دونوں میچ ہار گئے تو اب انہیں اپنا اعزاز کو بچانا کافی مشکل نظر آ رہا ہے جی بلکل میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ پرفارمنسز چل رہی ہیں اور اس طرح کے اپسیٹس ہو رہے ہیں اس طرح کے ڈروبیکس بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہ ٹیم جو دیفینڈنگ چیمپیون رہ چکی ہے چیمپیون بھی رہ چکی ہے اور وہ ٹیم جو اپنے دو میچز آٹ جائے اور اتنے بری طریقے سے آٹ جائے جو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے ویس تنڈیس کی ٹیم سے آج ہم بات کرتے ہیں آتے خیسی والے سے کہ اگر پاکستان نیوزیلینڈ کی سے بھی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان نیوزیلینڈ میں آپ کو آج کیا لگتا ہے حسن علی ایکسپنسف رہے تھے انڈیا کے خلاف حسن علی کی بالنگ اسٹائل اور بالنگ کے اگر ہم بات کرتے ہیں بہت سلو بال کروا ہے اس دن انہوں نے اور اس طرح کی وہ چیز دزا نہیں ہے لیکن کافی ایکسپنسف ثابت ہوئے تھے آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حسن علی کو کیا ٹیکنکس لینی چاہیے کس سنہ سے کرنا چاہیے کیونکہ ہم یہ پریڈک کر رہے تھے کہ ہارڈس روڈ جو ہیں کیونکہ ان سے بہت تیز بال کرواتے ہیں پیسار ہیں سب کچھ ہیں اور وہ کبھی کبھی آؤٹ بھی بال کروا دیتے ہیں جس کی وجہ سے رن زیادہ کھا جاتے ہیں لیکن اس نے بڑی نپی تولی بالنگ کری انہوں نے تو آج کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کون سے بالرز ایسے ہیں شاہنشاہ افریدی ریفنیٹی نوڈ آؤٹ من اپ دو میچ رہ چکے ہیں ان سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کون سے بالرز ایسے دیکھتے ہیں اور کہ وہ آج نیوزیلینڈ کے خلاف پرفارم کریں گے اور ان کو کرنا چاہیے دیکھیں نیوزیلینڈ کی سائیڈ یا آسٹیلیا کی سائیڈ یا ساؤڈ افریقہ کی سائیڈ یہ جو ایشین سے باہر کی سائیڈ ہوتی ہیں ان کو سپنرز کو کھیلنا کافی مشکل ہوتا ہے تو اماد وسیم آج ٹرم کارڈ ہو سکتے ہیں پاکستان کے محمد حفیظ شادہ آف خان ان تینوں میں سے کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو آج ٹرم کارڈ ہوگا وہ فاس بولر کو ان کی پچھز بہت تیز ہوتی ہیں ہماری یہ جہاں کھیلنے شارجہ کے بجے کافی سلو ہوگی تو وہ فاس بولر کو مینج کر لیں گے فاس بولر وہی جس طرح میں نے کہا کٹ آج اور سلو بول کر کے مکس کریں گے تو ان کا گیم چلے گا ورنہ ان کو کٹائی بہت لگنی ہے نیوزیڈ نکلا لیکن اسپینر ٹرم کارڈ ہوں گے یہ گورے جو تھے ان کو اسپینر کو کھیلنے میں طرح مشکل پہ جاتی ہے تو دیکھنا ہے کہ شاداب خان اماد وسیم اور محمد حفیظ کا ٹرائی کا مل کے کیا کرتا ہے آج بابر آزم کی کپتانی کا انتحان ہے آج دیکھنا ہے کہ وہ ان تینوں کو چاچر اور پورے دیتے ہیں اپنے فاس بولر پر ہی ڈیپینڈنٹ زیادہ رہتے ہیں تو یہ بڑا انتحان ہوگا بابر آفیقا کامیلیشن کاؤنٹ ہوگا آتف یہاں پہ ڈیفنیڈی فاس بولر بھی اپنا رول ادا کریں گے سپینرز کو جہاں لگانا ہوگا بابر بڑے سمجھداری کے ساتھ سپینر کو بھی لگائیں گے لیکن کامیلیشن سٹف ہے دونوں اور حریف جو ہیں وہ بہت تزبور ٹیم ہے دونوں دونوں طرف اور بڑا اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا دیفنیڈی اور دونوں کی کوشش ہوگی کہ آج کا میچ جیتے لیکن پاکستان کے اوپر دیفنیڈی کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اپنی اس روایت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا جو اس نے پہلے میچ میں دکھائی تھی تو یقین پاکستان کے لیے ایک چیلنجنگ ہے اور چیلنجنگ نیوزلینڈ کی لیے لیکن اگر بات کرتے ہیں پریشر کی تو پریشر نیوزلینڈ کی طرف بھی زیادہ ہوگا اور پاکستان کی طرف بھی زیادہ ہوگا کہ پاکستان نے بھی یہ میچ جیتنا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آج کا سیشن آپ کو ہمارا اچھا لگا ہوگا تھوڑا سمپ کرتے ہیں ایک آخری بات فران میں تھوڑا سا میچ شروع بھی ہونا ہے ہم لوگ کے انٹرسٹ کے بیچ میں نہیں آئیں گے چھوٹی تھی بات میں کروں گا میچ میں آج پریشر نیوزلینڈ پر زیادہ ہوگا کیونکہ انہوں نے پاکستان کی لاسٹ پرفارمنس دیکھی ہے تو انہیں پتا ہوگا پاکستان پرسو پرفارمنس دی ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا ہے پاکستان وہی جوش اور جذبے کے ساتھ آ رہا ہوگا تو آج میچ پہ بہت پیشر ہوگا نیوزلینڈ پہ ان کا پہلا میچ بھی اگر وہ اس میں شکست کھا جاتے ہیں تو ان کے لیے آگے پیشر اور بڑھ جائے گا اور پھر پاکستان ڈیپ جو سپر پرفارمنس کے بعد آ رہی ہے وہ یقیناً آج زیادہ اعتماد در میدان اترے گی بنیزبہ نیوزلینڈ کے جن کا آج پہلا میچ ہے چیپ را آتف دو سمپ کرتے ہیں اس چیز کو ٹاپ بیٹسمن کی بات کرتے ہیں نیوزلینڈ کی طرف سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو قابو کرنا ضروری ہوگا شروع میں جیسے بھی اپنے کفٹل کی بات کری اور دوسرے پلیرز کی بات کری آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو قابو کرنا بہتر ہوگا جن سے رن کے امبار نکل سکتے ہیں اور پاکستانی جو ہماری بولنگ سائٹ ہے ان کو زیادہ جو ہے فوکس کرنا ہوگا گپٹل ڈیوین کونوے اور ٹیم سائفر یہ تین ہیں جو میں سمجھتا ہوں زیادہ رنز کر سکتے ہیں ہارڈ ہٹنگ میں ان کے بعد نیشم بھی ہیں لیکن یہ تین وہ بندے ہیں اور شریٹ اینکر ان کے کین ویلیم سن ہیں کین ویلیم سن کے بارے مشہور ہے کہ وہ ہارڈ ہٹر نہیں ہے لیکن وہ گراؤنڈ شارٹ بہت اچھے کلتے ہیں تو آج دیکھنا ہوگا کہ پاکستان گپٹل ڈیوین کونوے اور ٹیم سائفر کو کس طرح کابو کرتی ہے بلکل تو یہ آج کا جو ہے ہمارا اپیسوڈ اب بس اختزام پسیر ہونے جا رہا ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہی میرے شروع ہونے والا ہے اور اس پر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سی ٹیم آج جیتے گی ہے ہماری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں یہ یقین ہے کہ پاکستان آج کا میچ جیتے اور نہ صرف جیتے بلکہ اچھے طریقے سے جیتے جس طرح سے اس نے پہلا میچ اپنے افس میں جیتا ہے تو اپنا میسج کر کے ہمیں ضرور بتائیے کہ کیسا لگا آج کا آپ کو ہمارا اپیسوڈ اور ہم نے کوشش یہ کری کہ آپ کو پورا انلسز دیں تھوڑا سا پریویس میچ کے حوالے سے بات کری پاکستان ورس ایڈیا کا جو میچ ہوا تو اس کے حوالے سے بتائے آپ کو اپ ڈیٹس بھی دیں آج کے حوالے سے باتایا کہ آج کی ٹیم کومی نیشنز کیا ہے پاکستان میں کوئی چینج نہیں ہے پاکستانی ٹیم وہی کھیل رہی ہے اور دونوں کی کمپیٹنسز بھی بتائیں اس ٹائم بھی بتائیں اور باقی یہ بھی بتایا کہ پاکستان آج تاوس کا جیتا ہے آج بھی تفاقی بات ہے پاکستان ہی تاوس جیت گیا ہے تو آدھا میچ سے پاکستان نے جیت لیا ہے آدھا جیتنا باقی ہے یقینا پچھلی دفعہ کی طرح تو امید پہ جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے ہم قائم ہیں امید پہ جیسے دنیا قائم ہے تو آج دیکھتے ہیں کہ آج کون سے پلیئرز جو ہے پرفارم کرتے ہیں اور آج کس طریقے سے پاکستانی ٹیم پرفارم کر کے ہمیں دوبارہ سرخوئی کا موقع دیتی ہے تو بتائیے کہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں ہم سے اپنے فیڈبیک ضرور دیتے رہا کریں کیونکہ آپ کا فیڈبیک ہمارے لیے بہت سٹیج ہوتا ہے اور ویلیویبل ہوتا ہے لیکن اگلی کسی اپیسوڈ کے اندر یا تو ہم فائنل کے اندر یا پاکستان کی کوئی اور میچز بیچ میں آتے ہیں ہمارے پیج کے اوپر آپ کو پتہ چلتا رہے گا اس کا فلایر لگ جائے گا اس کا پوسٹر لگ جائے گا تو ہم کسی اور لائف سیشن میں میں آتے اور پوش کریں گے کہ بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہو اگر ان کی کوئی مسئلتیات نہیں ہوتی یاقینا اگلی اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوئے گی جود کا جون چلتا رہے گا ابھی ورلڈ کپ جاری ہو ساری ہے لیکن سیمی فائنل اور فائنل دیفنیٹی اپیسوڈ ضرور کریں گے تو جب تکر آپ نہ رکھئے خیال اور مجھے اور آتے کو دیجے اجازت آتے کچھ کہنا چاہیں گے لاس ورڈ کی بس اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان ٹی پی ایک اچھا پرفارم کرے اور پاکستان کو آج مزید خوشیاں رسیب ہو پاکستانی قوم کو ان مشکل حالات میں مزید خوشیاں رسیب ہو پاکستان کی ٹیم جیت کی خوشکبری دے اس دعا کے ساتھ میں سب پاکستانیوں کہوں گا کہ آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کریں میری طرف سے اللہ حافظ بہت اچھی بات کری اور بہت اچھی دعا کری بہت اچھی بات کری بہت اچھی دعا کری اور اس دعا کے ساتھ بلکل دیجئے اجازت کہ پاکستان جہاں رہیں آپ سب لوگ خوش رہیں آباد رہیں اور آج کا میچ پاکستان جیتے پاکستان زندہ بار زندہ بار موسیقی